ناشتے میں اگر آپ کے پاس روٹیاں بچ جاتے ہیں تو آپ یہ بچے ہوئے روٹیوں سے بنا سکتے ہیں میرے دادی ماں کی فیورٹ ریسیپی چکولی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اسے رواز کے گوش میں اور گود اور گھی آٹ کر کے بناتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کریں گے چکولی چکولی بنانے کے لیے ہم یہاں پہ رواز کا گوش اچھے سے واش کر کے ایک بول میں مارینیٹ کر لیں گے پہلے مارینیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دو چائی کا چمچ ادھرک لیسن پیسٹ دو چائی کا چمچ لال مرچ پاوڈر آپ آپ کے ذائخے کے مطابق نمک اور مرچ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار چکولی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے ایک چائی کا چمچ نمک ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے اسائیڈ رکھ لیں گے تو چلیے چکولی بنانا سٹارٹ کریں گے ایک پریشا ککر میں تیل ایڈ کیا ہے ہم نے تیل ایڈ کرنے کے بعد سلائس کی ہوئی پیاس ایڈ کر لیں گے بیلیو ایڈ کر لیں گے دالچینی کا سٹک ایڈ کر لیں گے لونگ اور الائچی شازیرہ ایڈ کر لیں گے اسے اچھے سے تھوڑا سا مکس دے دیں گے پیاس کو مکس دینے کے بعد ہم نے جو رواز کا گوش مارینیٹ کر کے رکھا تھا وہ مارینیٹ کیا ہوا گوش اب ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد ایک نلی ایڈ کر لیں گے یعنی کی بون میرو ایڈ کر لیں گے پو کلو ٹاماتر سلائس کیے ہوئے ایڈ کر لیں گے بہت ہی مزیدار چکولی بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ پانی ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد پریشا کوکر کو لٹ سے کور کر دیں گے اور چار سیٹی ہونے کا ویٹ کریں گے چار سیٹی ہونے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد بون میرو ریموف کر دیں گے اور اس کا میرو نکال کے اسائیڈ رکھ لیں گے یعنی کی نلی ہم نکال دیں گے اور اسے اسائیڈ رکھ لیں گے اور اس کا گود ریموف کر لیں گے بے لیف بھی ریموف کر دینا ہے ہمیں کیونکہ بے لیف ہم نے اچھا سا ارومہ آنے کے لیے ایڈ کیا تھا اچھا سا ارومہ آ گیا ہے بے لیف کا تو ہم نے بے لیف کو ریموف کر دیا ہے اور ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے ٹاماتر اور گوش کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں دھائیں آٹ کر لیں گے کرڈ آٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے دھائیں آٹ کرنے کے بعد سلو فلم پہ رکھ کے ہمیں یہ پروسس کرنا ہے تھوڑا سا نمک آٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے آپ آپ کے ذائفے کے مطابق نمک آٹ کر سکتی ہیں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے اور ہم نے فریش روٹیاں بنائے تھے دس روٹی بنانے کے بعد اس کے چاہے تو لیفٹ آور روٹی بھی لے سکتے ہیں روٹیوں کے پیسز بنانے کے بعد ہم کوکر میں آٹ کر دیں گے اور ایک سی ٹی ہونے دیں گے ایک سی ٹی ہونے کے بعد پریشر کوک کر کا لیڈ ہم نے اوپن کیا ہے اور کوت میر ایٹ کی ہے کوت میر اور ہری مرچ ایٹ کیا ہے ہم نے سلو فلم پہ اسے تھوڑا سا پکنے دیں گے تو چلیے اب ہم اسے ایک ویزل میں ٹرانسفر کر لیں گے ساری چکولی ہم نے ویزل میں ٹرانسفر کی ہے ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم اس میں میرو ایٹ کر لیں گے یعنی کی گود ایٹ کر لیں گے بہت ہی لو فلم پہ ہمیں یہ پروسس کرنا ہے لو فلم پہ ہم اسے پکائیں گے گود ایٹ کرنے کے بعد بہت ہی مزیدار چکولی بن جاتی ہے یہ لیمن جوز ایٹ کر لیں گے ون ٹی سپون یعنی کی ایک چمچ گھی ایٹ کر لیں گے اب اب اسے لٹسے کور کر کے ٹو منٹس تک پکنے دیں گے دو منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مزیدار چکولی بن کے ریڈی ہے تو چلیے ہم اسے سرف کر لیں گے اور اسے انجوائے کریں گے یہ میرے دادی ماں کی بہت ہی من پسند رسپی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے انجوائے کریے